اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے کچھ راز بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرح دوستو ہمارا حیرت انگیز سیارہ ہمارے لیے حیرت پیدا کرنا کبھی نہیں رکے گا بہت ساری چیزیں اور مقامات ہیں جن کا تجربہ یا وضاحت نہیں کی جا سکتی وہ اب بھی بنینو انسان کے لیے ایک پہلی ہیں لیکن وہ ہماری توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں جن کو سائنسدان بھی آج تک نہیں سمجھ سکے تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن دوستو نمبر سیون پر آتا ہے مورکی بولڈرز یہ ایک قسم کے پتر ہیں ان بولڈرز کے بارے میں سب سے حیرت انگیز حقیقت ان کا سائز اور شکل ہے اس طرح کے سفیریکل پتھر کیسے ظاہر ہوتے ہیں ابھی تک اس کا کوئی واضح جواب نہیں مل سکا مورکی اور ہمپڈین کے مابین نیوزی لینڈ کی لہروں سے دو چار کوٹاکو ساحل پر کوائیکو بیج کے ایک حصے کے ساتھ مورکی کے پتر غیر معمولی طور پر بڑے سائز میں ہیں یہ سائل سمندر کے ایک حصے میں یا تو علاق تھلک یا پتروں کے جرمت کے طور پر پائے جاتے ہیں جہاں انہیں سائنسی ریزارو میں محفوظ رکھا گیا ہے نمبر سکس پر آتا ہے انیمل مائیگریشن انیمل مائیگریشن یعنی جانوروں کا ہجرت کرنا ایک فترتی رجحان ہے عام طور پر ہر سال کے ایک ہی سیزن میں جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں لیکن سائنس دان ابھی تک بلکل مختلف قسم کے پرندوں یعنی مچھلیوں کیڑوں اور میملز کے بارے میں وضاعت نہیں کر سکے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں نمبر فائیو پر آتا ہے دی گریڈ سفینکس آف گیزا دوستو یہ ایک قسم کا مجسمہ ہے جو کہ مصر میں پایا جاتا ہے جسے عام طور پر گیدا کے آسفینکس یا صرف آسفینکس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مجسمہ ایک شیر کی لاش اور انسان کے سار کے ساتھ بنا ہوا ہے یعنی اس کا سار انسان کی طرح جبکہ نیچے والا دھڑ شیر کا ہے یہ مجسمہ مصر کے شہر گیزا میں نیل کے مغربی کنارے پر واقع گیزا پلوٹو پر کھڑا ہے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سفینکس کا چیرہ فیرون خرافے کی نمائندگی کرتا ہے نمبر فور پر آتا ہے دی آنفینشڈ پیرامیڈز آف زید الاریان عجب دوستو یہ ایک قسم کے حال ویز ہیں جو کہ مصر میں زبانہ قدیم میں بنائے گئے تھے اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک آرام یا فیرون مقبرے کا اڈا ہے لیکن حال ویز کے سائز کسی دوسرے مشہور آرام کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں اس کے علاوہ اس کے فرش پر رکھے گئے گری نائٹ کے پتھروں کا وزن بہت زیادہ ہے پچھتر فٹ گہرے حال ویز کو چونے کے پتھر کاٹ کر بنایا گیا ہے سائنس دان اب بھی حیران ہے کہ قدیم مصر میں لوگ جدید ٹکنالوجیز کے بغیر کیسے دیواروں کو اتنا ہموار کر سکتے تھے سنکرونائزڈ فری فلائز دوستو یہ ایک کیڑوں کی فیملی ہے جو اپنے پیٹ کے نچلے حصے سے کولڈ لائٹ پیدا کرتے ہیں یہ لائٹ گرین ییلو اور پال ریڈ ہو سکتی ہے اس لائٹ کی ویو لیندھ پانچ سو دس سے چھ سو ستر نینو میٹر تک ہو سکتی ہے دوستو اس کے بعد نمبر دو پر آتا ہے میری ڈیتھ سٹون دوستو یہ بھی ایک قسم کے پتھر ہیں یہ جو پتھر آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں ان کو اٹھارہ سو بہتر میں میری ڈیتھ سٹی امریکہ ویں فینس پوسٹ کی خدائی کے دوران پایا گیا تھا یہ پتھر چار انچ لمبے اور دو اشارہ پانچ انچ موٹے ہیں اس کی شکل انڈے جیسی ہے اور یہ گہرے کالے رنگ کے ہوتے ہیں ان پر کئی قسم کے سیمبلز بھی بنے ہوئے ہیں دوستو اس کے بعد نمبر وان پر آتا ہے ریڈ گلو اوور دی پیسیفک اوشن دوستو یہ ایک عجیب سی سرکھ سی روشنی ہے یہ عجیب سرکھ روشنی پہلی بار کرسٹین بین ہیجسٹ نے دیکھی تھی وہ ہانگ کانگ سے کلاس کا جا رہا تھا جب اسے یہ روشنی نظر آئی یہ چمک دور بجلی کی چمک کے بعد نمودار ہوئی آج کال یہ رجحان غیر واضح ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ سمندر کے نیچے آتش فشام پھٹنے کی وجہ سے یہ روشنی پیدا ہوتی ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں آنے والی نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ